موسیقی باغ والے سے فرمایا کہ ہمیں خوشک کھجور کھلاو تو باغ والا ایک خوشہ لے آیا اور سامنے رکھ دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے تناول فرمایا یعنی کہ کھایا اور آپ کے اصحاب نے بھی پھر تھنڈا پانی مانگا اور پھر وہ دیا گیا تو پھر آپ نے وہ پیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے جو فرمایا وہ ہم سب کے لیے بڑا قابل غور آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اس کے متعلق بھی پوچھے جاؤ گے یہ جو اتنے آرام دی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو اتنے لطف اندوز ہو رہے ہو نعمتوں سے سکون پا رہے ہو اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو پانی پی رہے ہو اور تمہیں یہ ساری چیزیں سرو کی جا رہی ہیں تو انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم قیامت کے دن اس کے متعلق بھی پوچھے جائیں گے نے فرمایا ہاں مگر مگر تین چیزوں کے بارے میں حساب نہ ہوگا وہ تین چیزیں کیا ہیں نمبر ایک کپڑے کا وہ ٹکڑا جس سے انسان اپنے سطر کو چھپائے نمبر دو روٹی کا وہ ٹکڑا جس سے انسان اپنی بھوک دور کرے اور وہ کٹیا یا بل یا گھر جس میں وہ سردی گرمی میں رہ سکے یہ تین ضروریات زندگی ہیں ان ضروریات کے اوپر حساب نہیں ہوگا اب ایک لمحے کو میں اور آپ ہم سب اپنے آپ کو ایک کٹھیرے میں کھڑا کر کے دیکھیں کہ صبح سے لے کر رات سوئے تک کتنی اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے کوئی شکر نہیں ہے ہاں لیکن کمپلین کے دفتر کھول کے ضرور بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے کول یہ نہیں تھے میرے کول وہ نہیں میرے پاس یہ نہیں اس کے پاس وہ ہے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے لیکن شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کرتے یاد رکھو جتنی زیادہ نعمتیں استعمال کروگے اتنے زیادہ سوال کے جواب بھی دینے پڑیں گے اور جہاں سبر ملے گا تمہیں سبر کرتے چلے جاؤ گے جن جن مقامات پر تو یاد رکھو اس سبر کا عجر پاؤ اکثر سوال اسی سے آتے ہیں متعلق کوئی چیز میرے پاس سے چلی گئی اس کے رونے کے سوالات زیادہ آتے ہیں اور یہ جو روایت میں نے آپ سے ابھی ذکر کی ہے اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسلد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 20,796 وَرِجَالُهُ ثِقَاتِ اس کے جو رجال ہیں وہ درجہ سقہ پر ہیں اس روایت کو مجمع الزبائد میں امام حیسمی بھی روایت کرتے ہیں امام بحقی بھی اسے شعب العیمان میں حدیث 4,601 کے تحت لاتے ہیں امام طبری سے اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں تیسویں پارے میں اور اسی طرح جو ہے ابن عدی، امام بغوی، ابن مندہ، ابن عساکر، ابن مردویہ یہ سب لوگ بھی اسے روایت کرتے ہیں اور ان کی روایات کو امام سیوتی نے در منصور کی چھٹی جلد پیج 389 پر جمع کیا ہے تو اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے دیکھو شکر گزاری اختیار کروگے نا تو آپ کی لائف میں وہ سکون آئے گا وہ آرام آئے گا کہ جو آرام اور سکون تصور سے باہر ہے شکر گزاری میں ایک ایسا سکون ہے نا ایک ایسا سکون ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں رب سے سکون بھی مانگا کرو اپنی دعاوں جہاں دنیا جہان کی نعمتیں مانگتے ہو وہاں رب سے سکون مانگو کہ باری تعالی یہ نعمتیں مجھے خوشی کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور سکون کے ساتھ کتنے ہیں نعمتوں پہ بیٹھے ہیں سکون نہیں ہیں نعمتوں پہ بیٹھے ہیں رات کو چین سے سو نہیں سکتے بغیر گولی کھائے کتنے ہی ہیں جو باہر سے آپ کو بڑا ہی زبردست معاملہ نظر آئے گا اندر کھاتے اندر کھاتے بہت برائی ہے بہت اندھیرا ہے اس لئے اللہ سے سکون مانگو اور اس کے لئے شکر گزاری کا ہونا بہت ضروری ہے اللہ عزوجل ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے آمین اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہت ملے اوجات ملے کبeton اس راق جاتی موسیقی